نمسکار دوستو اس سیزن میں ہم انڈین ایکانومی کا ویکلی کرنٹ افیرڈ ڈسکس کریں گے یہ ہمارا ویکلی کرنٹ افیرڈ ڈسکسن کا ویکلی سیڈیول اور یہ ہمارا جی ایس کی لائپ کلاسیس کا ڈیلی کا سیڈیول ہے سام کو تین بجے سے پانچ بجے تک اسٹیٹ پی سی ایس کی لائپ کلاسیس چلتی ہیں اور سام کو چھ بجے سے آٹھ بجے تک یو پی ایسی کی لائپ کلاسیس چلتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا آج کا جنڈا کہا ہے ہمارے پاس آج دو ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے پہلا ہے ایک ہے ونڈ فال ٹیکس دوسرا سی بی ڈی سی یہ کیا ہے اس کو دیکھیں گے ای روپی ای روپی اور بھارتی جیر ارث ورستہ ریپورٹ دوزار بائیس ابھی آئی ہے اس کو دیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے ٹاپک پر ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے ونڈ فال ٹیکس یہ چرچہ میں اس لیے ہے علاقی یہ پچھلے ایک مہینے میں لگ بھگ تین سے چار بار چرچہ میں رہا ہے کیونکہ کیندر سرکار نے کچھے تیل کے اتپادکوں پر جو لوگ کچھے تیل کا اتپادن کرتے ہیں ان پر ونڈ فال ٹیکس میں کٹاؤتی کی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ونڈ فال ٹیکس میں کٹاؤتی کر رہا ہے ونڈ فال ٹیکس بڑھا رہا ہے یہ ڈپیٹ نہیں کرتا اس کے پہلے انہوں نے ونڈ فال ٹیکس لگایا تھا اور ابھی بیس بائیس جولائی کے آس پاس انہوں نے ونڈ فال میں کٹاؤتی کی ہے یہ ایک جام کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ونڈ فال ٹیکس ہے کیا یہ ایک کمپنی پر سرکار دوارہ لگایا جانے والا ایک بارگی کر ہے ایک بارگی مطلب ون ٹائم ٹیکس آپ کو ہر بار نہیں دینا پڑے گا یہ کوئی نیم نہیں بنا دے گا کہ ہر سال جو بھی آپ کمائیں گے تو اس میں آپ کو ونڈ فال ٹیکس دینا پڑے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ چلنے لگے گا یہ ایک بار لیا جاتا ہے وہ بھی اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں ون ٹائم ٹیکس کیا ہے یہ سالانہ نہیں دینا پڑتا لمسوم اماؤنٹ دینا پڑتا کمپنی کہہ دے گی کہ آپ نے جیسے آپ پر تیاسیت لاف کمائیا ہے تو اس میں ہم آپ کا دس پرسنٹ ہم لے لیں گے یہ گورمنٹ لے لے گی وہی یہ ایک بار کی ٹیکس ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے واہنوں میں لگتا ہے واہن کر جو لگتا ہے واہن کر جو لگتا ہے وہ ایک بار میں ہی لے لیا جاتا ہے آپ کو جب جیسے پندرہ سال کی ویلیڈٹی ہے کسی واہن کی تو اس سے جو روڈ ٹیکس لیتے ہیں وہ ایک بار میں ہی لے لیتے ہیں آپ یہ مائنڈ کیے ہوں گے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ویلیڈ فال ٹیکس کس پہ لگائے جائے گا جن لوگوں کو انا پیچھت یا اپرتیاست روپ سے لاب پرابت ہوا ہے آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کسی کو جیسے ایسے کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے اس کو پروفٹ ہوا ہے تو اس پہ اس پروفٹ پہ لگایا جاتا ہے ویلیڈ فال ٹیکس اب یہ اکثر یہ جو لاب پرابت ہوتا ہے وہ اکثر یا کن پریشتیوں میں پرابت ہوتا ہے جب کہیں یودھ کی پریشتی اتپن ہو گئی ہو یا کوئی پراکتی کا اپدہ ہو یا انبھو راجنیتک دساؤں سے اتپن مانگ اس سے جو مانگ بڑھ جاتی ہے اور یا کی پھر اس کسی کسی بھی پروڈکٹ کی اپلاغتہ گھڑ جاتی ہے تب کمپنیاں اس پہ پروفٹ کماتی ہیں اس پروفٹ پہ لگایا گیا کر ہے وینڈفال ٹیکس آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے یوکرین میں یوکرین رسی یا یودھ میں اس کا فیول کا کسٹ بڑھ گیا فیول کا کسٹ بڑھ گیا تو بھارت کی جو کمپنیاں جیسے ریلائنس ہو گیا اوینجی سی ہو گیا ان بھی جو کمپنیاں ہیں ان میں ان کو پروفٹ بہت جادہ ہونا لگا وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ریفائن کر کے آئل کو تو ان کو جو ان کا جو پروفٹ ایک آئیک بڑھ گیا تو اس پروفٹ پہ گورنمنٹ نے وینڈفال ٹیکس بڑھا دیا تھا اور جب کمپنیوں پہ پرتکول پرباو کرنے لگا تو اس کو کم کر دیا اب پراکٹیک آپ جیسے اس کو ابھی تو کوویڈ گیا ہی ہے ابھی گیا کہا بھی تو یہ چل بھی رہا ہے کرونا میں کرونا کے ٹائم پہ اس کو ایک نیچرل ڈیجیسٹر ہی کہہ سکتے ہیں تو جیسے کرونا کے ٹائم پہ سمانوں کی کمی پڑ گئی تو اس کا جو بھی بیپاری لوگ ہیں اس پہ بہت زیادہ منافع کمانے لگے جب بہت زیادہ منافع ہو جائے گا تو اس پہ گورنمنٹ وینڈ لگا دیتی ہے اب بھو راج نیتک میں اس کو آپ کیسے سمجھیں گے ایسے بھی حالی میں نینسی پلوسی پہنچی ہے تائیوان اب اس کے دوارہ کیا ہوگا کی ہتھیاروں کی بکری بڑھ جائے گی جو بھی بیپن ہوں گے بیپن کی بکری بڑھ گی اب اگر کوئی بھارت کی کمپنی جنہیت کے ادیسوں کے دوارہ ہی لگایا جا سکتا کسی کی پریسان کرنے کے لیے نہیں لگائیں گے کہ بہت کمار رہے ہیں تو لاؤ دو یہ ہفتہ بسولی نہیں ہے یہ جنہیت کے ادیسوں کے لیے بسولہ گیا کر ہوتا ہے اور اسے گلت طریقے سے پراب لاب پر بھی لگایا جاتا ہے گلت طریقے جیسے آپ نے کہیں سے کچھ اسم گل کیا گورنمنٹ کو پتا چل گیا تو اس کا لگ بھگ آپ کو کہہ دے گا کہ اسی پرسنٹ ہم کو ہی دے دو تو اس کی پھر اسم سب وائٹ منی ہو جاتی اس پیٹرولیم اس سے فائدہ کیا کرنے لگے تو گھریلو پورتی نہیں ہو پائے گی اس کارن سے ان لوگ گورنمنٹ لگا دیتی اس کو منٹین کرنے کے لیے اور جب ایک سپورٹ کرنے لگے گی گھریلو قیمت بھی بڑھے گی بہت تیجی سے اگر کمی ہو گئی پیٹرولیم پدار کوئی بھی جیسے پیٹرولی مانجے یا ڈیجل مانجے اس کی کمی ہو گئی اگر دے اس میں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ وینڈ فال ٹیکس لگا دیتی ہے اس کو آپ یاد رکھ دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے سی بی ڈی کو چرن بدh طریقے سے لاغو کرنے کے لیے رو آئی نے یو بنائی ہے کو لاغو کرنے کے لیے جیسے تھوک بکریتا ہوں گے یا کھدرا بی پاری ان میں کیسے اس کا ٹرانجیکشن کریں گے اس کے لیے یو بنائی ہے اب ہی اس کو ریلیج نہیں کیا ہے کیسے ہو گیا روپے ڈالر یہ ساری مدرہ ہوتی مدرہ ان کو کہتے ہیں جو سونا یا چاندی یا ان کوئی بہمول رتن ہیں یا بہمول پتھر ہیں ان کے دوارہ نردھارت نہیں ہوتی ہے یہ آپ مدرہ کو ایسے ہوا میں گورنمنٹ چھاپ لیتی ہے اس کے لیے کوئی آدھار نہیں ہے کی کتنا سونا یہ بہم پالا گیا ہے کی ریجی رو بینک کتنا گولڈ رکھتا ہے اسی کے حساب سے پیسے نوٹ چھاپ تا ایسا نہیں ہوتا روپے ایک فیٹ مدرہ ہے اسے گورنمنٹ کے دوارہ اس کو دیکھئے یہ سرکاری آدیس پر چلنے والی مدرہ ہوتی یہ گورنمنٹ ایک گارنٹی دیتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے نوٹ میں لکھا رہتا ہے کہ میں اتنے روپے دینے کا وعدہ کرتا ہوں وہ ایک طریقے کی گارنٹی ہے بشواث ہے یہ اس کی قیمت اتنی ہے اس کی انٹرنسک ویلو کوئی نہیں ہوتی اس کی انٹرنسک ویلو کچھ نہیں ہوتی یہ مدرہ کی یہ مدرہ کے ساتھ لیندین کیا جا سکتا ہے cbdc کا central bank digital currency جو ہے وہ مدرہ کے ساتھ لیندین کیا جا جیسے ایک روپے اگر cbdc launch کرتا ہے ایک cbdc launch کرتا اگر rbi ایک cbdc launch کرتا rbi تو آپ اس کو ایک روپے کے نوٹ سے بدل سکتے ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں ایک cbdc ہے تو اس کا مطلب ہے ایک روپے انڈین روپے جیسے اگر یہ ایک بھارتی cbdc جو ہے وہ انڈین روپے کے برابر ہوگا سرکار یاد پر چلنے والی سونا چاندی ان کسی مولوان بھارتی cbdc عام طور پر روپے کا ڈیجیٹل ٹوکن ہوتا ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس دس روپے کی نوٹ ہے آپ نے اس کا ڈیجیٹل کرن کر کے موبائل میں اس کو cbdc کے روپ میں بنا دیا ہے یہ کیا ہے دیجیٹل ٹوکن ہوتا ایک طریقے کا اور یہ کوئی بھی کرپٹو کرنسی یا نجی برچوال مدرہ نہیں ہے یہ ایسے برچوال مدرہ برچوال کرتا لیکن یہ دھن کے بھنڈارن پرچلن چھمتہ کو بڑھا دے گا اور اس کے لاغت کے اب جیسے cvdc کے جب زیادہ بڑھ جائے گا تو جو نوٹ چھاپنے کی لاغت ہوتی ہے جنرل اگر 10 روپے کی نوٹ ہے اس کو چھاپنے میں گورنمنٹ کو 12 روپے لگ بھگ خرچہ آ جاتا ہے تو اس کی لاغت بھی کم ہوگی جب اس کا دیجٹل کرن کرن گے تو بار بار ان کو چھاپنا نہیں پڑے گا اس کا صرف transfer ہوگا اور نوٹ میں کیا ہوتا ہے نوٹ پھٹ جائے گی نوٹ پھٹ جاتی ہے گم ہو جاتی ہے تو اس black money بھی black money in the sense black money تو اسے نہیں کہتے ہیں black money وہ ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ نے کر نہیں دیا ہے تو وہ black money ہے اور جو میں نیتا لوگ جو چورا کے رکھے رہتے ہیں پیسے اپنے گھروں میں بیڈ میں جو بھی نکل رہا ہے لوگوں کی چھاپے سے وہ black money نہیں ہے وہ dirty money ہے اس کو گندہ پیسہ بولتے ہیں گلت طریقوں سے کمایا گیا پیسہ بیڈ کیونکہ اس کو تو اتھراج نہیں ہے گلت کام کرنے کا آپ جیسے آپ کی سیلری آ رہی ہے اگر اکاؤنٹ میں نہیں آ رہی ہے تو اگر آپ پانچ لاکھ سے زیادہ کما رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو بلیک مانی تو اس بلیک مانی پہ آ سکتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ اکاؤنٹ پہ آئے گا جب یہ cbdc چلن میں ہو جائے گا جن کو جو لوگ cash لے رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آئے گا تو اس بلیک مانی میں کمی آئے گی بہا ماس میں ابھی سینڈ ڈالر کا پرچلن ہے جو کہ cbdc کا ہی ادھارن ہے جو وہاں کی بہا ماس کا cbdc ہے سینڈ ڈالر ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھئے گا cbdc rbi دوارہ جاری کیا جاتا ہے نا کی npci دوارہ ابھی آپ کو اس میں e روپی میں بتائیں گے npci کا اس کو کنفیوز مت کریے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے پری کے لئے کی اس میں دے سکتا ہے cb npci ڈوارہ جاری کیا گیا ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ rbi ڈوارہ جاری کیا جاتا cbdc ہمارا انگلہ ٹاپک ہے e روپی e پیڑ e voucher کیا ہے یہ person اور purpose specific prepared e voucher یہ بیگت اور ادیس وششت e voucher ہوتا جسے npci launch کرتا ہے cbdc rbi launch کرتا ہے اور e rupi اس کو بھی دے سکتا ہے rupi rbi dvara launch کیا گیا اس پہ بھی confuse mt ہوئے گا یہ دونوں confusing ہے premie ضرور سکتا e rupi npci dvara jari کیا گیا اور cbdc rbi dvara کیونکہ e rupi cbdc کے برابر نہیں ہے e rupi الگ cbdc الگ ہے اس کو آگے سمجھیں گے launch by npci person اور purpose specific کا مطلب کیا ہے یہ ایک طریقے کا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی code ہے یہ کوئی مدرہ نہیں ہے کوئی code یا کی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے barcode میں دے گا sms sms کے روپ میں کوئی number code یا barcode بنا کے بھیج جائے گا آپ کے mobile میں اور اس میں بتا دی ہے اس میں یہ نہیں تھو گئے information ہو گی یہ جو code ہے جیسے مالیتے ہیں 3434 code آیا اب اس میں یہ information ہو گی کہ اس code کے دوارہ آپ اناج ہی خرید سکتے ہیں تو جن لوگوں کو direct benefit dbt کے دوارہ dbt کے دوارہ جن کو transfer کیا جاتا جیسے مال لیتے ہیں کہ من وائن پی لیتے ہیں جا کے سراب پی لے رہے تو اس کو روکنے کے لیے وہ اس میں کر دے گا کہ آپ اس سے صرف کرانا کا سامان خرید سکتے ہیں یا کی بچوں کی فیش دے سکتے ہیں ایسے کچھ بھی اس میں specified کر دیا جائے گا اس کا اپی یوگ صرف ادیس کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے دوسری جگہ نہیں کیا جائے گا یہ ایک ڈی بی ٹی کے لیے بہت ہی اپی یوگی ہے ای روپی اس میس یا کیو آر کوڈ دوارہ ڈیلیور کیا جا سکتا ہے اس سمارٹ فون کا ہونا آواز نہیں اس میں جروری نہیں ہے کہ سمارٹ فون ہو کیونکہ اس میس دوارہ یا کیو آر کوڈ کیو آر کوڈ کے لیے تو سمارٹ فون جروری رہتا ہے لیکن ایس میس کے لیے نہیں یہ ایک سمپل کوئی فیچر فون ہو اس کے دوارہ بھی فیچر فون کے دوارہ بھی اس میں آئے گا آپ اس اس میس کا کوڈ دیں گے اس کو یا نمبر دیں گے جو بھی ای روپی کا آئے گا تو وہ بیعپاری آپ کو سمان دے دے گا پھر وہ بیعپاری اور گورنمنٹ کے بیچ کا میٹر ہے ان لوگ پیسے اپنا لین دن کرتے رہنگے کسی کارڈ بینک کھاتے انٹرنیٹ یا کسی اپ کسی اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اپ کی کوئی ایس میں نہیں ہوتی ہے ای روپی کے لیے نا تو بینک میں کھاتا ہونا جروری ہے نا تو کارڈ ہونا جروری کسی ایٹی ایو یا ڈیوی نہیں ہے ای روپی کرپٹو کرنسی نہیں ہے اور اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے باؤچر آتے ہیں آپ کو کسی نے باؤچر دیا مووی دیکھنے کے لیے مووی باؤچر دیا تو آپ اس سے صرف اور صرف مووی ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ کہیں آپ سوچیں کہ دیکھنے کے لیے سیٹ اولوٹ کی جائے گی یہ ہے ای روپی آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں ای روپی یہ ڈیولپ کیا گیا ہے کس کے دوارہ ڈیولپ کیا گیا لیکن ساتھ میں اور کون کون ہیں ویت سیب بی بی بھاگ دیپارٹمنٹ آف فائننسیل سرویسز سواست اور پریوار کلیان منطر آل ہیلتھ ویل فیئر منسٹری اور راشتری سواست پرادی کرن نیشنل ہیلتھ اسوسییشن کے دوارہ کے ساتھ میں ہی نپ سی آئی نے اس کو ڈیولپ کیا گیا تو نپ سی آئی نے ان لوگوں کی سہایت لی ہے انگلہ ٹاپک ہمارا جیو ارثوستہ ریپورٹ 2022 جیو ارثوستہ ریپورٹ 2022 ابھی نیوز میں اس لئے کیونکہ اس کا ریپورٹ ہی جاری کیا گیا ہے جیو پردیوگ کی ادیوگ انسندہ سہایتہ پریشت دوارہ اسے جاری کیا گیا ہے اسے جیو پردیوگ کی ادیوگ انسندہ سہایتہ پریشت بی جیو ارثوستہ ایک ایسی ارثوستہ ہے جہاں پدارت رسائن اور ارجہ کے لئے بنیادی نرمان جو بھی اس کی بیلڈنگ بلوک ہوگا یعنی جس سے وہ سمان بنے گا وہ نوی کرنی جیو سنسادنوں سے ہی ہوگا اس میں انوی کرنی جیو سنسادن نہیں ہوں گے جیسے لیتھیم نوی کرنی نہیں یہ لیمٹیڈ ہے تو اس کو آپ جیو ارثوستہ میں سامل نہیں کر سکتے لیکن سور کی انرجی سولر انرجی یہ نہیں کرنی ہے تو اس کو آپ جیو ارثوستہ میں سامل کر سکتے ہیں جیو ارثوستہ ایک ایسی ارثوستہ جہاں پدارت رسائن اور ارجہ کے لئے بنیادی نرمان خند نوی اسی وائرس سے بنتا ہے وائرس بھی تو جیو سنسادہ نہیں ہے اگر ہم اپیو کرنا چاہیں تو کسی بھی چیز کو سنسادہ بنا سکتے ہیں تو یہ بیکٹیریا سے بنتا ہے وائرس سے بنتے ہیں یہ سارے کیا ہیں جیو سنسادہ نہیں ہے اب ہم ان کا اپیو کر کے ٹی کا بنا لیتے ہیں جس کا چکت سن نیدان کرنے میں ہم کو سارے ملتی ہے بی ٹی کا پاس یہ بھی سنسادہ نہیں ہے بی سی اس کا جو نام ہے بیکٹیریا ہی ہے جیو کیٹ نہ سکتے جس میں بیکٹیریا وائرس فنگس کبک جو بھی ہیں ان کا اپیو کر کے بھوم ہوتے ہیں یہ سارے جیو ارث برستہ کے گھٹک ہوتے ہیں یہ آپ مان سکتے ہیں جیو ارث برستہ کے ایک بلوک ہوتی ہیں گرین اکانومی جس میں ہم نبی کرنی جیو سنسادنوں کا اپیو کریں اور وہ ہے سرکولر اکانومی اور بائیو اکانومی سے مل کے بنا ہوتا مسک پروسس کر کے فوڈ اینڈ فیڈ بھوجن جو ہم بناتے ہیں ٹیکسٹائل ادیوگ پیپر پلپ یہ جو بھی ہے اور بائیو ریفانریز بائیو فیول بائیو بیسٹ کیمکل بائیو پلاسٹک بائیو گیس یہ سبھی بائیو بیسٹ اکانومی میں آئیں گے اور سرکولر اکانومی بیسٹ اس میں بہت ہی کم ہوتا آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بھارت میں جنرلی کیا ہوتا ہے کوئی بھارت کا پریبار ہے اس میں بڑے بھائیو کپڑے چھوٹے بھائیو پہنے گا بڑے بھائیو کپڑے چھوٹا بھائیو پہنے گا پھر اگر اس سے بھی چھوٹا ہوگا جب اس کے سائز کا ہو جائے گا تو وہ پہنے گا بھارت میں ہوتا بھارت ایک سرکولر اکانومی کا بہت بڑا ادار رہن اب دیکھتے ہیں اس کے ریپورٹ کی نسکرز کیا ہیں تو اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جائے پردوکی کے معاملے میں بھارت دکچن ایسیا میں سیر سے تیسرا اور بس میں سیر سے بارویں نمبر پر بس میں سیر بارہ میں سے ایک ہے ایسا کہ آگیا اب ہم لوگ کی توڑی بی سیستہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ پھر اسطان پہ نہیں آتے ہیں تو لوگ رکھئے کہ دچن ایسیا میں سیر 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 میں سیر بارہ میں بیس جیو پردیوگی میں بھارت کی لگ بھارت تین پرسنٹ کی حصہ داری ہے بھارت جیو ارثوشتہ دو جار اکیس میں اسی بلین ڈالر سے بھی ادھ ہو گئی ہے اور یہ اسی بلین ڈالر بھارت کی جی ڈی پی کا 2.8 پرسنٹ ہے جو 2030 تک 300 بلین ڈالر ہونے کا انمان ہے اور جو پردیوگی کی ادھ ریسرچ ڈی ڈی ڈی